الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلیه وآصحابه وآزواجه وزریاته وآہل بیته اجمعین اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافر ولا تتبعوا لخطوات الشیطان انہو لکم ردو مبین وقال تعالی فی مقام ناخر یریثني ویریث من علیہكم وقال تعالی فی مقام ناخر اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ صدف اللہم مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيْدِنَا نَبِينا مولانا محمد وَبَارِك وَسَلِّمُ محضر صاحبین اکرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف کر لیں اپنی مختصر اور بے جوڑ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اجازت لینا مناسب سمجھتا ہوں ساڑھے دس بجے نماز عشاء کا اعلان کیا گیا اور آج کے ہمارے اس اجلاس کی اہم کڑی حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب مظہر رشادی دامد برکاتوم ہے اور آپ کا خطاب اور آپ کی دعا بھی ایسے میں بیچ میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سے اجازت لے لو کیا آپ تقریر اور بیان اور بالقصوص حضرت احمد معاص صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عشق سنیں گے یا کھانا کھائیں گے بیٹری ڈون ہے پورے بیٹ آواز بولیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ انشاءاللہ جلسہ رات کے بارہ یہ ایک بجے تک چلے گا عزیزانِ گرامی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن حقیقتوں کے متعلق ہم جیسے کمزور دل والے یقین جلدی نہیں کرتے لیکن کیا کریں حقیقتوں کے سامنے ہمارا یقین کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو جاتا ہے انہی حقیقتوں میں سے یہ حضرت مولانا حافظ وقاری الحاج احمد معاص صاحب رشادی سعودی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب یہ لفظ سنتے ہوئے بھی ہمیں عجیب معلوم ہوتا ہے جو چند دن پہلے تک ہمارے ہر جلسوں کی زینت رہے ہماری ہر محفیلوں کی زینت رہے لیکن آج ہماری نظریں ان کو ڈھونٹ رہی ہیں یقینا دارالعلوم سبیل و رشاد کے ایک طالب علم جو رشتے میں ہمارے بھائی لگتے ہیں اس درد کو اشعار میں ڈھالا بطور خاص حضرت مزہر صاحب دامت برکاتون کے قدمت میں ڈھونڈتی ہے نظر تجھ کو شام و سہل ڈھونڈتی ہے نظر تجھ کو شام و سہل تو کہاں چل دیا یہ جہاں چھوڑ کر ڈھونڈتی ہے نظر تجھ کو شام و سہل تو کہاں چل دیا یہ جہاں چھوڑ کر یاد آتی ہے تے ری ہمی اس قدر دل ہے یہ غم زدہ دل ہے یہ غم زدہ میرے بھائی حضرت احمد سیمال صاحب رشادی دامت برکاتون حضرت کے اوسع پہ جمیلہ و حمیدہ کے بارے میں جو فرما رہے تھے اس کے مطالق تیرے اخلاق دابطے بے مثال کیا تیبی بولو بھا آپ تمام حضرات کی طرف سے فرض کفایہ بن گئے مولانا غیاء صاحب تیرے اخلاق دابطے بے مثال اور لوگوں میں شخصیت باکمال سادگی تھی بہت تھاغ زبر کا جلال سادگی تھی بہت تیرے جانے سے ہم سب کا آزر دہال ڈھونڈتی ہے نظر تجھ کو شام و سہر تو کہاں چل دیا یہ جہاں چھوڑ کر باغ ہے باغ باغی ہے پر باغ 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 نہ رہا باغ باغ قی ہے پر باغ 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 نظر باغ 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 موسیقی ایسا لگتا ہے اب یہ جہاں نہ رہا ایسا لگتا ہے اب یہ جہاں نہ رہا دھونڈتی ہے نظر تجھ کو شام و سہر تو کہا چل دیا یہ جہاں چھوڑ کر واقعیتا ہماری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں بہت جل دنیا سے رخصت ہو گئے جب حضرت دیوالہ کی انتخال کی خبر سنی یقین نہیں ہو رہا تھا اتفاق کے میں بنگلاور میں رہا جبکہ آپ حضرات جانتے ہیں مجھ گنہگار کا حال کہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے میرے دوستوں نے مجھے فون کیا تو مجھے یقین نہیں آیا پھر ہی میں فوراں جو کام میں تھا اسے ترک کر کے سیدھے سبیل و رشاد حاضر ہوا خدا کی خسم کھا کر کہہ رہا ہوں سبیل و رشاد کے دروازے تک پہنچ کر بھی میرا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں سے آواز آ جائے کہ یہ خبر غلط ہے کیونکہ افواہوں کا دورہ ہے جھوٹی خبروں کا دورہ ہے بار بار نوچ رہا تھا کہیں یہ بھیانک خواب تو نہیں بڑھتا گیا بڑھتا گیا سبیل و رشاد کی جو حالت رہی طلبہ و آسا تضاو دوستوں کی خیر مجھے مجبور ہونا تھا حقیقت کے سامنے پہنچا حضرت کے قریب معلوم نہیں کہ آنکھوں سے وہ آسوں کا دریہ کیسے آیا میرے رب کی خسم کھا کر کہتا ہوں ایک مشفق باپ کے جنازے میں جو رونا آتا ہے ہم لوگوں کو وہ رونا حضرت معاص صاحب کی مجید پہ آیا کیونکہ حضرت معاص صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں کی بے مثال نشانی تھی میں حضرت زبیر صاحب دامت برکاتوں کے حوالے سے عرض کروں حضرت معاص صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے تقریباً چالیس پچاس سال کی امید تھی اس لیے کہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کا جب انتخال ہوا اسات ازار دار العلوم سبیل الرشاد طلباء دار العلوم سبیل الرشاد کا جو حال تھا بے چینی ریاست کرنا تک کی جو بے خراری پورے عالم کی جو بے چینی رہی ایسے وقت میں حضرت امیر شریعت دوم شیق الحدیث مفتی عظم دار العلوم سبیل الرشاد نے سبیل الرشاد کو اور ریاست کرنا تک کو سمحالا جب حضرت امیر شریعت دوم رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا پھر سے ایک مرتبہ دار العلوم سبیل الرشاد کو اور ریاست کرنا تک کو وہ بے چینی وہ بے قراری دیکھنی پڑی لیکن حضرت معاص صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک تاریخ کو دھوڑائی میں ایک سبق ایک جذبہ ایک محبت ایک حقیقت ایک عشق ایک تعلق پیش کر رہا ہوں میرے حسات ازا کے سامنے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے بعد صحابہ کی بے چینی اور امت کی جو بے قراری تھی وہ صحابہ کی بے چینی اور امت کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر امت کو جو سمالہ توجہ چاہتا ہوں پھر سخت سالہ عمومی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تئیس سالہ خصوصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ اور امت نے دیکھا اور جب نبوت کا صورت غروب ہوا کون نہیں بے چین اور بے قرار ہوگا صحابہ بے چین ہوگئے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی اور بے قراری آج بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے ایسے وقت میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حلم کا سپوت بن کر حلم کا پہاڑ بن کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وراثت کا حق ادا کرنے کے لئے آگے بڑھ کر صحابہ کو اور امت کو جو سمالا پھر سے اس تاریخ کو ہم نے پڑھا تھا دیکھنے میں ملا حضرت امیر شریعت دوہم رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اسا تزائے دار العلم سبیل الرشان وطلبائے دار العلم سبیل الرشان وریاست کرنے تک کی بے چینی اور بے قراری کو آج بھی ہماری نگاہیں یاد رکھی ہے لیکن حضرت معاش صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت امیر شریعت دوہم رحمت اللہ علیہ کے حقیقی محرس اور تقریباً خصوصی اور امارت شریعت کی درسی و تربیتی پچیس تیس سالہ وریاست جو اپنے پاس اور علومی 45 45 سالہ زندگی اس حلم کو اور زندگی کو لے کر حضرت معاش صاحب رحمت اللہ علیہ آگے پڑھے دار العلم سبیل الرشان کو اس چھوٹی سی عمر میں سمالا اساتذائے دار العلم سبیل الرشان کو سمالا طلبائے دار العلم سبیل الرشان کو سمالا ریاست کرنا ٹک کو سمالا اور دو سال کی مختصر سی مدت میں حضرت نے اپنے والد محترم کی پوری تربیت کو زمانے کے سامنے اظہار کر کے چلے گئے صرف دو سال کی زندگی میں جب حضرت کے جنازے کے قریب گیا رو رہا تھا میرے زبان سے ایک جملہ آ گیا بے ساختہ یاد اور بنائے بغیر اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کچھ جملے پہلے سے بنانا پڑتا ہے کچھ جملے آپ کچھ زبان سے نکل جاتے ہیں حضرت غیاس صاحب رشادی دامت برکاتوں حضرت کے جنازے پہ پڑھ کر جب میں رو رہا تھا میرے زبان سے ایک جملہ بے ساختہ نکل گیا کیا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے کیا ہے عزیزم اتنی جلدی آگئے کیا ہے عزیزم اتنی جلدی آگئے صرف دو سال عرصتروں میں حضرت قوسر رشادی کے حوالے سے کسی کو اپنی صلاحیتوں کو بتانے کے لیے ساٹھ ستر سال کا عرصہ ہو جاتا ہے کوئی ساٹھ ستر سال کی صلاحیتوں کو صرف دو سال میں بتا کر چلا جاتا ہے کسی کو اپنی صلاحیتوں کو بتانے کے لیے ساٹھ ستر سال کا عرصہ لگتا ہے اور کوئی اپنی ساٹھ ستر سالہ صلاحیتوں کو صرف دو سال میں زمانے میں بتا کر چلا جاتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت گئے تو کچھ بھی نہ دکھا گئے بلکہ اپنی پوری صلاحیتوں کو دو سال کے اندر سمو کر چلے گئے میرے ساتھیوں کے سامنے عرص کروں میرے دوستوں کے سامنے عرص کروں ان بڑوں کے حوالے سے اگر ہمارے سے ہمارے شاگرد خوش ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہمارے سے ہمارے شاگرد خوش ہے کیونکہ مدرسے کا میں بھی ایک خادم ہوں اور یہاں اسٹیج میں بیٹھوے ہوئے بہت سارے اساتذہ اپنے اپنے مدارس کے خدمتگار ہیں ہمارے سے اگر ہمارے شاگرد خوش ہے یہ کوئی کمال نہیں شاگردوں کو گھٹنے ٹیک کر اپنے اساتذہ سے خوش ہونا پڑتا ہے حضرت معاذ وہ تھے وہ شاگرد تھے جن سے اساتذہ خوش تھے حضرت معاذ علیہ الرحمہ وہ تھے جن سے خود ان کے اساتذہ خوش تھے صرف چالیس پر نو سال کی زندگی جب بھی کوئی بہت چھوٹی عمر میں ترقی کرتا ہے یہ بات اگر حضم ہو جائے تو حضم کر لے اگر حضم نہ ہو تو مجھے معاف کر دیں چھوٹی عمر میں اگر کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے چھوٹی عمر میں اگر کسی کو ترقی ملتی ہے تو دوستو وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد نہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے چھوٹی عمر میں کسی کو کوئی مقام مرتبہ اہدہ مل جاتا ہے نہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے ایسے لوگوں کی کم سے کم نظر پہلے آسمان پر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ارش پر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کم سے کم نظر پہلے آسمان پر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ارش پر ہوتی ہے ہزاروں سلام حضرت مراز علیہ الرحمن پر اور آپ کے روح انور و مبارک پر جن کا سلسلہ یہ علمی و عملی سلسلہ ہے باپ پر نظر کرے باپ بے مثال بھائیوں پر نظر کرے بھائی بے مثال چاچاؤں پر نظر کرے چاچاؤں بے مثال ماحول پر نظر کرے ماحول بے مثال بھی چھوٹی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا دار العلم سبیل و رشاعت کا احتمام عطا کیا بغاری شریف کا درس عطا کیا بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے ان کے دوست آباب یہاں پر ان کی عقیدت اور محبت میں آئے ہوئے ہیں پوچھ کر دیکھئے اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی نہ انہوں نے اپنے چالیس پر نو سال کے سفر کے دوستوں کو چھوڑا نہ بھولا نہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑا نہ بھولا ان کے ساتھی آج بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معاذ جب ہمارے ساتھ کھیلتا تھا یہ سیغہ واحد عضروع محبت عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے معاذ جب ہمارے ساتھ راستے اور گلیوں میں کھیلتا تھا جیسے ہمارے ساتھ تھا شیق الحدیث اور دارالعلوم سبیل الرشاد کا محتمیم بننے کے بعد بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ نہیں زرابی اس کے رویے میں فرخ نہیں آیا اس کے چلن میں فرخ نہیں آیا اپنے دوستوں کے سامنے کبھی دور دور سے بھی یہ بتانا نہیں چاہا کہ وہ حبیب اب میں معاذ نہیں میں شیق الحدیث ہوں وہ حبیب میں اب معاذ نہیں میں دارالعلوم سبیل الرشاد کا محتمیم ہوں اب میرے مقام و مراتب الگ ہیں میرے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے میری سرکل الگ ہے اب میں دلسوں کی زینت ہوں میں دلسوں کی رو رکھوں نہیں یہ بڑوں لوگوں کی ساتھ کی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے خود حضرت علام مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی دامت برکاتہوں کے قطاب بے مثال میں سنا یہ پیغمبر دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے پیارے آقا جس ماحول میں جاتے اس ماحول کے سامنے اپنا رنگ پیش کرتے امت کے سامنے آتے تو نبوی شان پیش کرتے اپنی بینیوں کے سامنے جاتے تو شہر بن کر جاتے اپنے بچوں کے سامنے جاتے تو باپ جن کر جاتے نواسوں نواسیوں کے سامنے جاتے نعرہ بن کر جاتے کبھی ابو بکر اور عمر کی مات رہتے تو دوستانہ تعلقہ بھی اظہار فرما دیتے ایسے عظیم نبی کا ایک بہترین عاشق ہے کیوں اس نبی کی سنت کا اظہار نہ کرے جب بخاری پڑھانے بیٹھتا تو شاگیردوں کو شیخ الحدیث نظر آتا دار العلم سبیل و رشاد کے دفتر میں بیٹھتا پورے دار العلم سبیل و رشاد کو محتمیم نظر آتا حبیب جیسے انہر جیسے دوستوں کے بیچ میں رہتا تو بہترین دوست نظر آتا یہ تھی حضرت کی سادگی اور ایک بات ارز کروں مجھے بھی بھوگ لگ رہی ہے دو منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں بڑے جب چھوٹے جب بڑوں کا عدب کرتے ہیں تو عدب کرنا ہی ہے عدب کرنا ہے چھوٹوں کو بڑوں کا عدب کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کمال یہ نہیں کہ چھوٹے بڑوں کا عدب کرتے ہیں حضرت معاذ علیہ الرحمہ کے اندر یہ بہترین اقلاق تھے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑے با اقلاق طریقے سے آتے ہیں لیکن بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے جیسا کہ محبوب العلماء نے فرمایا کوئی نہ جلدی جاتا ہے نہ کوئی بعد میں جاتا ہے وقت پر جاتا ہے ایک بات سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کے سامنے عرض کروں علماء کا سفر آخرت کی طرف بڑی تیزی سے ہو رہا ہے رولانہ کا اقبار اٹھائے یہاں اپنے پاس رہنے والے وات ساکھ کو گھو لیے سارے عالم کو اپنی طرف سبہ ہندوستان کو ایک طرف رکھ کر دیکھئے کہ روزانہ کسی نہ کسی عالم کے انتخال کی خبر ہمارے کانوں پر پہنچ رہی ہے ایک طرف علماء کا سفر ہو رہا ہے یہ سوچیں کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض تو نہیں اللہ کی ناراضگی کے شکلیں کئی تری صورتوں میں آتے ہیں اس لئے امت کا فرض بنتا ہے ہم شاگردوں کا فرض بنتا ہے ہم اپنے علماء اور اسات اضاء کے لئے ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی پہلے امت کے علماء اور اسات اضاء کے لئے دعا کریں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ خول بیان کر رہے تھے اس وقت وہ تیس سال کی نماز پڑ چکے تھے پوری زندگی کے آقیر کا خول نہیں اس وقت جب حضرت والا علیہ الرحمہ نے یہ خول بیان کیا اس وقت تیس سالہ نمازوں کو ادا کر چکے تھے حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اندر یہ علم یہ ملکہ اجتحاد ملکہ اجتحاد استنباہ استدلال اور یہ قوت حافظہ اور پورے محدثیم میں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت علماء و آسات ازا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دس لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تیس سال کی نماز العمداللہ اب تک میں پڑا ہوں یہ ایک وقت کی نماز بھی ایسی نہیں گزری کہ نماز کے فوراں بعد میں امت کے علماء اور اپنے آسات ازا کے لئے دعا نہ کیا اس لئے علماء کے عمر میں برکت کی دعا کرو ان کا رہنا اس وقت ہمارے لئے ضروری ہے اگر امت سے ہمارا رشتہ کٹ جاتا رہا ہے بلکہ امت کے خلاف علماء کے خلاف ہم لوگ ہو رہے ہیں کبھی علماء کے خلاف نہ ہو کبھی علماء کے شان میں کچھ نہ بولو اگر پسند آ جائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھو اگر پسند نہ آئے تو دوسری مسجد کو جا کر نماز پڑھ لو کسی عالم کے خلاف نہ کچھ کہو اس لئے کہ اتنے اخوال ہیں حضرات علماء کرام کے خلاف اور ان کے شان میں گستاقی کرنے کے اگر بیان مجھ جیسے ادنا طالب علم کرتا رہے تو کم سے کم گھنٹا دیر گھنٹا ہو جائے گا رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو علماء کے شان میں گستاقی کرتا ہے علماء کی عظمتوں کو پہچانتا نہیں علماء سے محبت کرتا نہیں علماء سے عدامت کرتا ہے علماء سے فخض و عماد رکھتا ہے رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دفن کے بعد فوراً اس کی خبر کو کھوٹ کر دیکھو اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرے تو رشید آمد کی پگڑی اس کے خدموں تلے ہوگی یہ وسیقہ وسند بیان کر رہے ہیں وسیقہ وسند بیان کر رہے ہیں علماء کے لئے دعا کرو بہت تیزی سے سفر جا رہا ہے ایسے وقت میں حضرت نعیم کوسر رشادی صاحب دامت برکاتہ ہم نے حضرت معاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے تازیتی اجلاس کے ذریعے امت کے سامنے علماء کی عظمت اور ان کے فضائل کا ایک باپ بھی رکھا ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت معاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے تازیتی اس اجلاس سے علماء سے محبت کرو ان کے لئے دعائیں کرو کبھی ان کے خلاف نہ پڑو ان کے خلاف نہ بولو بلکہ حضرت تھانوی نے فرمایا اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک جملہ بھی کسی عالم کے خلاف میں نکلتا ہے اللہ اس کے نسلوں سے علم کے دروازے بند کر دیتی ایک جملہ ہمارے ابا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو بولتے ایک زمانے میں کون طبی کس کے طبی پچھے پڑھ گا تو ہاتھ دھو کو پڑھ گا بولتے تھے اب تو مولی صاحبہ کے پچھے نھاں کو پڑھ گئی چلیا تو پکڑتے ہی اٹھیا تو پکڑتے ہی بیٹھیا تو پکڑتے ہی نماز لمبی کا تو پکڑتے ہی نماز چھوٹی کا تو پکڑتے ہی گھر لیا تو پکڑتے ہی گاڑی بدلیا تو پکڑتے موبیل بدلائیا تو پکڑتے ہی استری کریا تو پکڑتے ایسا تم کرتے رہو گے اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آتا ہے مبتی سعید پاننپوری بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا مبتی سعید پاننپوری تحفت العلمعی میں لکھے ہیں جو بیوی اپنے شہر کو ستاتی ہے اللہ اس شہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں جو امت علماء کو ستاتی ہے ان علماء کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں یعنی کو نہ ستاؤ بلکہ آج کل تو مولی صاحبہ کا درسہ قوم کے حق میں بھوکا ہوگا قوم ساس کی بھوکا ابھی حضرتکار میں لطیبہ بیان کر رہے تھے لطیبہ بلکہ بات قتم کر دا شادی ہو کوئی بھو گھر کو گئی تو ساز بولی گتے انڈا تلے کاما بول انڈا معلوم نہیں معلوم انڈا تلے کاما بولی گتے انہیں انڈا تلے کر آئی تیل دال کو کھاتے کھاتے ساز بولی گتے تلہ نیمہ تیل کے ساتھ انڈا کھے تو گیاز دوسرے دن بولی انڈا لے کاما اوپال لے کو لے کو گئی اوپال کو کھانا نہیں ما حضم نہیں ہوتا تیسرے دن بولی انڈا لہ ما انہیں سوچی تلے کو گئی تو بھی نکتا اوپال کو گئی تو بھی نکتا کیا کرنا ایک انڈا تل کو ایک انڈا اوپال کو ساز بلون کو ساز دیکھی اب کیا بولنا تل کو لئی تو ایسا بولی اوپال کو لئی تو ایسا بولی کیا کر رہا کیا نہ خلط نہیں تلے کے انڈے کو اوپال لے اوپال لے کے انڈے کو تل لے یہ حال تمہارے سے محبت ہے پیار ہے تمہاری دنیا کی فکر نہیں آخرت کی فکر ہے اس فکر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علماء کو دعا کرو ان سے محبت کرو ان کا عدد کرو ان کا احترام کرو ان کی جوتیوں کو اٹھاؤ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب ہم مدرسوں کو جاتے ہیں مدرسوں میں ہمیں ایک تربیت دی جاتی ہے کہ استاد محترم جب درزگاہ کو جاتے ہیں جوتے چھوڑ کر جاتے ہیں جیسا کہ حضرت علی الرحمہ کی زندگی کا یہ گوشہ پیش کیا گیا آنکھوں کی کمزوری استاد کے جوتوں کے دھول سے دور ہو گئی آنکھوں کی کمزوری استاد کے جوتوں کی دھول سے دور ہو گئی ہم نے جوتیاں سیدھی کی آپ بھی جب مسجد کو جاتے ہیں امام صاحب جوتے چپل چھوڑے تو جسے پہلا موقع ملے مسجد کے دروازے میں امام کے چپل کو پھرا کر رکھو یہ دیکھو نو کو باٹا کا کی ٹاٹا کا ہوئے گا امام کے جوتے ہاتھ میں لے کر پھرا کر رکھیں گے یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ آپ کے نسلوں میں علماء کو پیدا کریں گے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر و دعوانان الحمدللہ رب اللہ